ہمارے لئے کتنا دکھ اور عذاب ہوگا ہماری زندگی میں کہ ایسی عید اب آ گئی ہے جس عید میں ہم اپنے ریلیٹیو کو کہاں بلائیں ملوے کے دہر پر بلائیں جہاں ملوے پر ہم خود بیٹھے ہیں امران خام صاحب نے یہ ہم سے قربانی پہلے ہی لے لی گھروں کی صورت میں وہ قربانی بھی ایسی لے لی ہے کہ ہم ہمیں قربان کر دیا ہمارے بچوں کو فوچر کو قربان کر دیا ابھی ہمارے بچے اسکول کیسے جائیں اور مجھے یہ بتائیں رات کو ہم کیسے سوتے ہیں بتائیں آپ کو رات کو ایک ملوے کے دہر کے اوپر ایک کپڑا باندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر پوری رات ہم جاگتے ہیں کوئی ہمارے گھر کے اندر گھوسکے جو بچہ کچھا سامانے جو کھانے پینے والی اشیاء ہیں وہ نہ چوری ہو جائیں مقصد ایک ہمارا گھر ٹوٹ گیا اپنے معصوم بچوں سے جو انہیں ہاتھ اٹھوائیں گے کہ یا اللہ جل لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے ہمارے گھر توڑنے میں یا اللہ ان لوگوں کو اسی طرح اپنے گذب کا سامنا کروا دے تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کے سامنے اسی طرح رسوا ہوں جس طرح ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنا اس طرح مایوس اور رسوا ہو رہے ہیں اور یہ ہمارے کون سی مقصد عزت نفس چھوڑا ہے ہمارے عزت نفس کو پامال کیا گیا ہمارے عزتوں کو روندہ گیا ہمارے ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر کھسیٹا گیا تمام ویڈیوز موجود ہیں تمام مووی میں موجود ہیں جبکہ الحمدللہ قابضین نہیں ہیں یہ ہم بتاتے چلیں کیونکہ ہم نے ٹربینل کورٹ سندھ ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ ان تمام زیلی کورٹس نے ہمارے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں اسٹے دے دیئے تھے اور ہماری لیزوں کو تمام کو ویریفائی کر آیا گیا تھا ہماری سے بلاوال بھٹو صاحب آپ ایک عوامی لیڈر ہیں اور آپ کے خاندانی طور پہ اس لیڈر کے آپ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا آپ اس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں جو کرسی آپ کے نانا زلفکار علی بھٹو کی ہے اور وہ لیڈر تھا جو عوام کے لیے اپنی جان تک دے گیا لیکن عوام کے حقوق تو انہوں نے سودا نہیں کیا اور انہوں نے بتا دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان اور اس مکان دینے کی خاطر انہوں نے قانون بنا دیا تھا تو بلاوال بھٹو صاحب آپ جاگ جائیں اور یہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو تو یہ ہاتھ اٹھا کے کوس رہی ہے اور بدوائیں دے رہی ہیں لیکن آپ ان بدوائوں میں شامل نہ ہو آپ ان لوگوں سے دعائیں لیں اور ان کو گھر کے بدلے گھر دے دیں اللہ تعالیٰ نے جو پلات لینے کا اپنے احکامات جاری کی ہیں ان کو اپنا عملی جاموں پہناتے ہوئے ان کو اپنے گھر بنا کر دیں تاکہ یہ آپ کو دعائیں دے سکیں اور آپ کے نانا ظلفکار علی بھٹو کا جو وی ان تھا وہ بھی سچ سابق ہو سکے اسلام علیکم شامل بھائی شامل بھائی جیسے کہ آج جی عید گزری ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ آپ لوگ کے تمام مکانہ توڑ دیئے گئے ہیں تو آپ لوگ نے یہ آج کی جو ہے کس طرح منائی ہے آپ بتانا پسند کریں گے کیونکہ گجرنال میں کھڑے ہوئے ہیں ہم سب کو بتا ہے کہ گجرنال کے اطرح میں جتنی مکانہ دیں سب تڑ دیا گئے اور آپ کا مکان بھی توڑ دیا گیا ہے تو آپ لوگ نے عید کس طرح منائی ہے در آپ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بات تو آپ کا سوال ہے کہ آپ کے مکانہ توڑ دیئے گئے ہیں اور ابھی آپ کی عید کس طرح گزر رہی ہے یہ سوال ہی ہی میں اتنا درد ہے کہ وہ زکھم ہمارے پھر اُبھر آتے ہیں کہ یہ کسچن ایسا ہے کہ آپ کی مکان ٹوڑ گئے ہیں اور آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے تو پیارے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا مکان ٹوڑ جائے اور جو ایک مکان کو پہلے جو تھا کمرے کی صورت میں اور چھت کی صورت میں تھا وہی مکان جو ملوے کا دھیر بن جائے اور اس کے اوپر ملوے کے دھیر کے اوپر بیٹھ کر وہ عید منائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسی عید ہوگی اور اپنے معصوم بچوں کو وہ والدین جو اپنے چھت کے سائے میں رکھے ہوئے تھے وہ پھر ملوے کے دھیر پہ کپڑوں کو باندھ کر ایک سائہ بنا کر ایک ریپلوجیس ایک آرزی مہاجرین کی طرح وہ رہنے پہ مجبور ہو جائیں تو ان کی عید کیسے ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ جب عید کا بڑا دن آتا ہے تو اس کے لیے انسان کا گھر ضروری ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ریلیٹو اور اپنے جو ان کے مہمان یار دوست ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کی دعوت کرتے ہیں تو یہ کتنا مقام ہوگا آپ خود سوچیں یہ ہمارے لیے کتنا دکھ اور عذاب ہوگا ہماری زندگی میں کہ ایسی عید اب آ گئی ہے جس عید میں ہم اپنے ریلیٹو کو کہاں بلائیں ملوے کے دہر پر بلائیں جہاں ملوے پہ ہم خود بیٹھے ہیں اور اپنے رشتداروں کو کیا کہیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ کھانا کھائیں یہاں پہ دیکھیں یہ قربانی تو یہ ہمیں عمران خام صاحب نے یہ ہم سے قربانی پہلے ہی لے لی گھروں کی صورت میں وہ قربانی بھی ایسی لے لیے کہ ہم ہمیں قربان کر دیا ہمارے بچوں کو فوچر کو قربان کر دیا ابھی ہمارے بچے اسکول کیسے جائیں اور مجھے یہ بتائیں رات کو ہم کیسے سوتے ہیں بتائیں آپ کو رات کو ایک ملوے کے دھیر کے اوپر ایک کپڑا باندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر پوری رات ہم جاگتے ہیں کوئی ہمارے گھر کے اندر گھسکے جو بچہ کچھا سامانے جو کھانے پینے والی اشیاء ہیں وہ نہ چوری ہو جائیں مقصد ایک ہمارا گھر ٹوٹ گیا ایک اس کے علاوہ پھر ہمارے کھانا پینا یعنی کہ ہر چیز دشوار ہو گئی اب یہ کونسی مقصد ہماری عیدیں ہیں عید بڑا دن ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں اس دن جو ہم فریاد کر رہے ہیں اور اپنے معصوم بچوں سے جو انہیں ہاتھ اٹھوائیں گے کہ یا اللہ جل لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے ہمارے گھر توڑنے میں یا اللہ ان لوگوں کو اسی طرح اپنے گذب کا سامنا کروا دے تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کے سامنے اسی طرح رسوہ ہو جس طرح ہم اپنے بچوں کے سامنے اس طرح مایوس اور رسوہ ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک چھت کا سایہ تک نہیں دے سکتے اور اپنے بچوں کے جو کلاس فیلوز ہیں ان کو دعوت نہیں دے سکتے کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیں اور یہ ہمارے کون سی مقصد عزت نفس چھوڑا ہے ہمارے عزت نفس کو پامال کیا گیا ہمارے عزتوں کو روندہ گیا ہمارے ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر کھسیٹا گیا تمام ویڈیوز موجود ہیں تمام مووی میں موجود ہیں لیکن میرے خیال میں ان حکمرانوں تک شاید نہیں پہنچ رہی جو وہ حکمران جو اہل مسلم ہیں یہ اگر اہل مسلم ہیں تو ہم بھی الحمدلہ مسلمان ہیں اور اس پاکستان کے شہری ہیں لیکن اس پاکستان کے شہری ہونے کے ناتے ہم اتنا مقصد اداس اور پریشان ہیں کہ کیا یہ ہمارا ملک ہے جس میں ہمارے ملک کے اندر ہم سے چھتیں چھینی جا رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابضین ہیں جبکہ الحمدلہ قابضین نہیں ہیں یہ ہم بتاتے چلیں کیونکہ ہم نے تربینل کورٹ سندھ ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ ان تمام زیلی کورٹس نے ہمارے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں اسٹے دے دیئے تھے اور ہماری لیزوں کو تمام کو ویریفائی کرایا گیا تھا کہ ہم لوگ لیز لے کر اس کے بعد ہم نے گھر بنائے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو بسایا ہے لیکن پھر اس کے بعد ہمارے گھر توڑے جاتے ہیں یہ تو افسوس کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہم اپنے ہی پاکستان کے شہری کو پاکستانی شہری کو اس طرح زلیل و خوار کر رہے ہیں اور آخر میں میں اپیل کروں گا بلاول بھٹو زرداری سے بلاول بھٹو صاحب آپ ایک عوامی لیڈر ہیں اور آپ کے خاندانی طور پر اس لیڈر کے آپ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا آپ اس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں جو کرسی آپ کی نانا زلفکار علی بھٹو کی ہے اور وہ لیڈر تھا جو عوام کے لیے اپنی جان تک دے گیا لیکن عوام کے حقوق تو انہوں نے سودا نہیں کیا اور انہوں نے بتا دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان اور اس مکان دینے کی خاطر انہوں نے قانون بنا دیا تھا تو بلاول بھٹو صاحب آپ جاگ جائیں اور یہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو تو یہ ہاتھ اٹھا کے کوس رہی ہے اور بددویں دے رہی ہیں لیکن آپ ان بدداؤں میں شامل نہ ہو آپ ان لوگوں سے دعائیں لیں اور ان کو گھر کے بدلے گھر دے دیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت حیثیت سے نوازہ ہے آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں آپ کے پاس زمینیں ہیں آپ کے پاس جہدادیں ہیں اور ابھی اہل سرکار ہیں آپ آپ کی پاس حکومت ہے آپ اس حکومت کے توسط سے آپ گرائے مہربانی اس کو جتنے گریب ہیں ان کو یہ اپنا جو پلات لینے کا اپنے احکامات جاری کی ہیں ان کو اپنا عملی جاموں پہناتے ہوئے ان کو اپنے گھر بنا کر دیں تاکہ یہ آپ کو دعائیں دے سکیں اور آپ کے نانا زلفکار علی بھٹو کا جو وین تھا وہ بھی سچ سابق ہو سکے آخر میں پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ اپنے بچوں کو ہر فرد کا مقصد ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھت دے اور بچوں کے ساتھ عزت نفس کو اپنا بحال رکھتے ہوئے اس پاکستان میں اپنی رہاش رکھیں لیکن آپ نے وہ تک حق ہم سے چھین لیا ہے لیکن آپ سے ہاتھ ڈوک کے اتجا کرتا ہوں کہ وہ حق ہمارے سے نہ چھینیں اور ہمیں کم سے کم دھر کے بدلے دھر دیں آخر میں پاکستان زندہ بار